رمضان قد اہل مصیام و اقل مصعدا اہلا و خلالتہو فی کل عیم رمضان قد اہل مصعدا اہلا و خلالتہو فی کل عیم تو افتاری کو سادہ کرو شہد کا شربت بھی ہو ہر مشروب میں کاربن ڈائی اکسائیڈ ہے جو تمہارے جسم کا گند ہے جو باہر نکلتا ہے تم اسے اپنے اندر ڈالتو بے پکوڑے سمو سے کجور پھاؤ کوئی پھل کھاؤ سادہ پانی بھی ہو نماز پڑھو ہلکا سا کھانا لو آرام سے ترابی پڑی آئی وہ اتنی تباہی پھیرتے ہیں افتاری پر پھر روٹے بھی کھاتے ہیں تو اپنے روزے سے جسم کا فائدہ بھی اللہ نے اٹھانے کا کہا ہے کیا ہے احتیاط سے کھاؤ اندہ دو درہ کھاؤ شدید گرمی ایک دم تھنڈے پانی نہ پیٹ میں ڈالو برف کا پانی فریش کا پانی تھنڈے پانی یہ صفید چینیز اس کو وائٹ پوائزن کہا جاتا ہے ساری دنیا میں دیسی چینیز زیادہ مہنگی ہے اور یہ سستی ہے کہ یہ تمہارے جسم کا زہر ہے یہ اپنے نبی کی صیرت پڑھو میرے نبی کھانا کیسے کھاتے تھے تو تمہیں اندازہ ہوگا کہ میرے نبی نے زندگی کیسے گزاری صحت کے میں نے ایک ڈاکٹر کو چارٹ بتایا طب نبی میں سے کہ یہ میرے نبی کا چارٹ ہے اس کے ساتھ یہ کھاتے تھے اس کے ساتھ یہ نہیں کھاتے تھے مجھا اب یاد نہیں ہے کبھی لمحچوڑا تھا وہ ڈاکٹر سکھے کہیں لگا جو آدمی اس چارٹ پہ عمل کرے کوئی تقدیرم ہرے ہوئے تو ہرے ہوئے انج بیمار نہیں ہو سکتا کوئی اوپر سے آزمائش آ جائے تو وہ الگ بات ہے یہ چارٹ پہ چلنے والا بیمار نہیں ہو سکتا تو بھائیو افطاری میں پڑھ پڑھ کے مغرب کی نماز یا تو پڑھتے ہی نہیں یا گھروں میں پڑھ لیتے ہیں دوڑو مسجد کی دور ہلکی افطاری کرو مسجد کی دور لگاؤ تراوی پڑھو تراوی 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 پہ اللہ نے کیا دیا ہے جس نے تراوی کو ادا کیا رمضان میں اس کے پچھلے سب گناہ معاف ہو گئے تراوی کے ہر سجدے پہ ڈیڑھ ہزار نیکی لکھی جاتی ہے تراوی کے ہر سجدے پہ جنت میں ایک محل بنتا ہے جس کے ساٹھ ہزار سونے چاندی دروازے ہیں بہت بڑا طبقہ پہلے دن مسجد بڑی بھری ہو گیا یہ آشا مسجد میں اب تو مجھے بہت عرصہ ہوگی رمضان یہاں گزارے سفر ہی سفر ہے سفر ہی سفر ہے لگن گئی رمضان پہلے تین دن بڑا رش چوتھے دن عدی صف گئی اگلے دن ہور گئی اگلے دن ہور گئی پنجمہ دن اوہ پرانے بندے مسجدوں کی دور لگاؤ مسجدوں کی دور لگاؤ اللہ کے عرص پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے اور ایک فرشتہ اعلان کا یا باغل خیر اقبل و ابشر رے بھلائی کے چاہنے والے تجھے مبارک ہو آگے بڑھ آگے بڑھ اور دوسرے فرشتہ کہتا ہے یا باغل شر اقصر اے برائی کے کرنے والے اب بس کر اب بس کر اب بس کر اور اللہ تعالیٰ کا اعلان ہوتا ہے ہے کوئی بخش شانے والا ہے کوئی معافی مانگنے والا ہے کوئی جنت کا طلبگار ہے کوئی جو مجھ سے آکے مانگی اگر میں اس کو عطا کروں ارش پہلے آسمان پہ رہتا ہے انتیس کی رات تک ارش پہلے آسمان پہ رہتا ہے بیس ترابی پڑھا کرو ہر سجدے پہ ڈیڑھ ہزار چالیس سجدوں پہ ساٹھ ہزار سال میں ایک دفعہ ہے تھوڑی سی ہیں اپنے دنیا کے کام تھوڑے کرلو وہ اختصر کرلو تخیرات کے قیام کے لیے تمہارے پاس ٹائم ہو تمہارے پاس بشاشت ہو بیمار ہے کوئی بات نہیں معذور ہے کوئی بات نہیں سفر پر ہے ٹھیک ہے چھوڑ دے لیکن گھر پر ہے اور آٹھ پڑ کے جا رہا ہے دس پڑ کے جا رہا ہے اپنا نقصان کر کے کیوں جا رہا ہے پھر دوبارہ پتہ نہیں رمضان آئے گا کہ نہیں آئے گا اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینہ روزے کے لیے رکھا اور اس مہینے کا نام خود تجویز کیا رمضان چونکہ اللہ نے قرآن تو پڑھا جب زمین آسمان پہ نہیں بنے تھے اور وقت بنا ٹائم بنا مہینے بنے جب زمین بنی اور اللہ نے اس سے پہلے قرآن کی تلاوت فرمائی اس میں تھا شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن یہ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اتارا سارا آسمانی علم رمضان میں آیا ہے عبرہیم علیہ السلام پر جو چھوٹی کتابیں آئیں یک کم رمضان یک کم رمضان موسیٰ علیہ السلام پہ تورات آئی دو رمضان دعود علیہ السلام پہ زبور آئی چھے رمضان عیسیٰ علیہ السلام پہ انجیل آئی اٹھارا یا بارہ رمضان ہمارے نبی پر قرآن اترا اکیس رمضان سارا علم رمضان میں آیا ہے رمضان میں آیا ہے رضوِ بدر ہوا رمضان فتح مکہ ہوا رمضان رمضان کا نام رمضان کیوں رکھا روزِ اور لفظِ رمضان میں مناسبت کیا ہے رمضان کا مطلب ہے جل جانا جل جانا صلاة الابابین حین ترمض الفصال حدیث شریف میں ہے تو جلنا جلنے کا کیا مطلب ہے اس میں جلنے کا کیا مطلب ہے کہ جب کوئی مرد اور تو روزہ رکھتا ہے تو اللہ اس کے پچھلے تین سو تیس دن کے گناہ اٹھاتا ہے اور اس کی بھوک اور پیاس کی پھٹی میں ڈال کے جلا دیتا ہے بھوک بھی ایک آگئے پیاس بھی ایک آگئے پھر اگلا روزہ رکھتا ہے تو بھوک اور پیاس کی بھٹی گرم ہوتی کچھ گناہ اس میں ڈال کے جلا دیتا ہے آخری رات پچھلے تین سو تیس دن کے سارے گناہ کاغذ کی طرح اللہ جلا کے ختم کر دیتا ہے اور اسے یوں باہر نکالتا ہے جیسے آگ میں سے سونا کندن بن کے نکلتا ہے اور خالص بن کے نکلتا ہے اور اس کے جسم پر ایک ذرے کے برابر گناہ باقی نہیں رہتا سارے گناہوں سے دھو دیتا ہے اور عید کی نماز پر اللہ اعلان کرتا او مانگو دنیا مانگو گے جو مناسب ہوگا وہ دوں گا آخرت جو مانگو گے جتنی مانگو گے اتنی دوں گا وہی دوں گا جو مانگو گے وہ دوں گا رمضان جل جانا کیا جلتا ہے بے رمضان میں اس میں روزے رکھنے والے کے گناہ جلتے ہیں اور آخری رات سارے گناہ جل کے راک بن کے ہوا میں اڑ بکھر جاتے ہیں اور یہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے آج ماں کے پیٹ سے نکلا ہو اس لئے علماء کہتا ہے رمضان کے بعد کی موت بڑی مبارک موت ہے کہ ابھی گناہوں کا کھاتا کھلا نہیں اور ہو گیا اور جو رمضان میں مرا اس کا کوئی حساب نہیں جو جمعہ کی رات مرا اس کا کوئی حساب نہیں اب یہ تو اللہ ہی نصیب کرتا ہے تو رمضان کی موت دن میں مرے رات میں مرے دوپیر میں مرے شام میں مرے قبر کا حساب کوئی نہیں اور جب ایک دفعہ حساب نہیں لے گا اللہ تو پھر عید کے بعد تھوڑا ہی کھاتے کھو لے گا بھر لیا ہوئے کھاتے کر دوئے دے پھر اس میں اعتقاف ہے آخری عشرے میں ماشاءاللہ مسجدیں اب آباد ہوتے ہیں اللہ کا شکر ہے بہت اعتقاف میں بیٹھتے ہیں ماشاءاللہ جوان بہت ہوتے ہیں مسائل سیکھے بغیر بیٹھ جاتے ہیں جب آپ میں سے کوئی بھائی اعتقاف میں بیٹھنا چاہے تو پہلے علماء سے اس کی شرائط پوچھ لیں تاکہ دس دن کی محنت ضائع نہ ہو جائے اور جب وہ ٹوٹ جاتا ہے تو پھر وہ برکتیں ختم ہو جاتی ہیں تو جو بھائی اعتقاف میں بیٹھے پہلے ضرور کسی اچھے علم سے اعتقاف کے مسائل پوچھ لیں تاکہ اس کو اپنی محنت کا صلح تو ملے صدقہ فطر روزوں کا صدقہ یہ ہمارے عام طور پر گندم کے حساب سے دیا جاتا ہے جو کوئی آج کل اسی روپے سو روپے بنتا ہے لیکن ہمارے نبی صدقہ فطر دیا کرتے تھے یا خجور کا یا کشمش کا جو آپ اس کے مطابق صدقہ فطر دو تو تقریب ایک آدمی کا چھ سو سات سو ہزار روپے تک شلا جائے گا اور ویسے ایک آدمی کا سو روپے بنتا ہے یا اسی روپے بنتا ہے اگر اس سے کمانا چاہتے تو خجور پہ آ جاؤ خجور کے تین کلے لوگ ہے تو وہ بھی تین چار سو ہو جائے گا لیکن گندم سب سے سستہ بنتا ہے تو جو وسط رکھتے ہیں میں انہیں کہوں گا اپنے نبی کا طریقہ اختیار کرو کشمش کا ریٹ لگوا کر اچھی کشمش کا ریٹ لگوا کر یا درمیانے درجے کی کشمش کا ریٹ لگوا کر اس کے حساب سے آپ غریب کو جا کے یہ پہنچاؤ عید سے پہلے پہلے پہنچاؤ کہ اللہ تعالیٰ ان کے گھر میں بھی خوشی پہنچائے اور اللہ ان کو بھی خوشی آتا فرمائے اور تمہارے رمضان کا صدقہ ہو جائے میل کچیل جو اس میں روزے میں تھا وہ صاف ہو جائے پاک ہو جائے اور جب اسی کے گھر میں وہ پہنچ جاتا ہے تو اس کا روزہ بھی اوپر چلا جاتا ہے ورنہ اس کے روزے اٹک جاتے ہیں ہوا میں لٹک جاتے ہیں اوپر نہیں جاتے جب تک وہ ادا نہیں کرتا اوپر نہیں جاتے اور عید سے پہلے پہلے دینا ہوتا ہے عید کے بعد پھر صدقہ فطر نہیں رہتا شراب توبہ کرو ماما آپ کی نام فرمانی مافی مانگ لو رشہداروں سے قطع دال لو کہے صلح کر لو کسی کے بارے میں بغض نرفرت کینا مافی مانگ لو توبہ کر لو سب کے دوست بن جاؤ سب سے ہم دردی رکھو اب شو سلام مبینکم سلام پہلاؤ سلام پہلاؤ سلام پہلاؤ